السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی کل سلمان کا ایک ویڈیو آیا جس کے اندر اس نے بتایا کہ یہ جو سسارہ کی پیٹارہ کی سشٹر بنی ہوئی ہے اس نے اس کو کمنٹ کر کے اس کے ویڈیو کے اوپر کمنٹ کر کے اس کو دھمکی دیئے اچھا سلمان نے ایک ویڈیو ڈالا نورمل سا ویڈیو ڈالا جس کے اندر اس نے بتایا کہ اب میرا موبائل آ چکے کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جب اس کو ایف آئی اے میں بلایا گیا تھا تو اس کا موبائل لے لیا گیا تھا اس چیز کے لیے میں ایگری بھی نہیں کرتی ہوں اور ڈیس ایگری بھی نہیں کرتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ سچ میں موبائل لے لیا گیا تھا نہیں لے لیا گیا تھا ایف آئی اے میں بلائے تھے نہیں بلائے تھے میں دونوں کے اوپر بھی ایگری نہیں کرتی ہوں اور نہ ڈیس ایگری کرتی ہوں تو یہ بات اس نے بولتے ہوئے کہ مطلب وہاں پہ اس کا موبائل لے لیا گیا تھا اس کے لیے یہ بتایا کہ میں نے ایک مہنگا سا اور اچھا والا موبائل لے لیا ہوں تو اب ہم اچھے اچھے ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اندر اس نے یہ بات بھی ایڈ کیا کہ مطلب ریاک کریں گے اور مطلب ریاکشن کا پتہ نہیں ہے ڈیریک نہیں بولا کہ میں ریاکشن دوں گا اس پہ ریاک بھی کریں گے لائوے بھی کریں گے اور جو بھی چل رہا ہے اس کے پر باتیں کریں گے ایسا کچھ تو بھی اس نے بولا تو یہ نہ ہی تو کسی کا نام لیا نہ ہی تو اس نے ایسا کچھ بولا کہ میں مطلب وہ بندی کے اوپر جو بٹا رہا ہے اس کے پر ریاک کروں گا اس کے پر بات کروں گا ایسا اس نے کچھ بھی نہیں بولا نہ ہی تو اس کے ہاں بھاو سے ایسا کچھ لگا کہ یہ ایسا کچھ بول رہا ہے اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تو اتنی سی بات پہ مطلب بینا کچھ پروف کے بینا نام لیے بینا کچھ بولے جا کے یہ بی بی وہاں پہ کمنڈ کر کے اس کو دھمکی دے رہی ہے وہ کمنڈ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ پہلا دیکھ لیجئے پھر آگے بات کرتے تو جی یہ ہے ان کا کمنٹ آپ لوگوں نے میری بہن کو اکیلے سمجھا ہوا تھا آئے برے چیک چیک کے اپنے بے شرم بھائی کو ہیرو بنا کر لایا تھا آپ کے بھائی نے تین کیا لکھی ہے اللہ کو معلوم کریکٹر اسے سیس کی انویسٹیکیشن کو شادی عربی سعودی عرب میں جاری ہو برٹ آپ کی انویسٹیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ جرور جیل کی ہوا کھائیں گے جیل سے واپس آ کر انسان کے بچے بن جائیں گے تو بھائی اس طرح سے دھمکیاں دینا اس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا اگر وائٹی پہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ امن شانتی سوک شانتی چاہتے ہیں اپس کے اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ یہ بولا جاتا ہے نہیں ایک دوسرے ہو گلت مت بولو دھمکیاں مت دو گالی مت دو ہم اینا کانونی طریقے سے ان کو سبب سکھائیں گے کانونی طریقے سے جواب دیں گے جب یہ سوچ ہر کسی کے لیے رکھی جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی اگر آپ کو سجا دینی ہے جواب دینا ہے سبب سکھانا ہے تو کانونی طریقے سے سکھانا ہے تو کوئی گنڈا گردی چل رہی ہے کہ جا کے کسی کو بھی دھمکی دینا کہ تم لوگوں کو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے مطلب کہ یہ سب تو پھر بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ تو ساپ گنڈا کر دی ہے اور وہ نجر بھی آ رہی ہے اور جبکہ یہ لوگ ابھی تلک کے یہ دھمکیاں لگانے والے کام جو کر رہے ہیں مطلب سامنے الگ کچھ نہ کچھ تو ان کو دھر ہے نا سامنے الے سے ابھی تو ان لوگ دھمکیاں وغیرہ لگا رہے ہیں تو پھر یہ بات کیوں بولی جاتی ہے کہ میری سشٹر کی وجہ سے سب ہٹ گئے ہیں تو پھر سشٹر کی وجہ سے اگر ہٹ چکے ہیں تو پھر دھمکیاں لگانے کی نوبت کیوں آ رہی ہے سب چیزوں سے نا ساف نجر آتا ہے کہ مجھے مار جان بوچ کے جا کے لوگوں کو انگلی کرنا پھر سامنے الہ لائیب لگائیں گا سامنے الہ کچھ کم زیادہ بولیں گا کنٹروورسی ہوگی پھر اپنے نمبر بڑھائے جائیں گے بولا جائیں گا ہم نے کیس کر دی ہے ہم نے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے لوگوں کو بے وقوع بنایا جائیں گا لوگوں سے پیسے ہٹے جائیں گے تو یہ سب بلکل بھی فیر نہیں ہے ان سب چیزوں کو ایکسپ نہیں کیا جائیں گا اگر آپ لوگوں کے پاس میں پروف ہے آپ لوگوں کے پاس میں کوئی چیزیں ہیں تو آپ لوگ کانونی طریقے سے سجا دلاؤ اور لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا بند کرو کہ سعودی میں یہ کر دیئے وہ کر دیئے ان لوگوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چیلنج دے گئے تھے کہ کرو میرے پر کیس کرو جو کرنا ہے کرو میں بھی تو دیکھوں میں یہ کروں گا یا میں آؤں گا یا میں جواب دوں گا تو ابھی تلق وہاں پہ تو کسی کے بھی ہاتھ نہیں پہنچے ہیں تو یہاں پہ اور سلمان نے یہ بھی بولا ہے کہ بھئی گریبوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو مطلب جو یہاں پہ ہے جو جواب نہیں دے رہا ہے جو اپنی کام سے کام رکھ رہا ہے ان کو جا کے بے فضول میں دھمکیاں دینا یہ سارا کچھ ہے گنڈا کر دی ہے مطلب کہ بندی بولتی ہے کہ میں کسی کو نہیں دیکھتی ہوں میرے پر ٹائم نہیں ہوتا ہے میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں اور پھر ہر کسی کے ویڈیو کے پیچھے پڑے رہنا ہر کسی کے ویڈیو دیکھنا اور پھر وہاں جا کے بقائدہ دھمکی بھری کمنٹ کر کے آنا اگر کہ سمیرہ جیسا کوئی بندہ اگر مل گیا ان لوگوں کو تو یہ سارے پروف کے طور پر جرور کام آئیں گے کہ یہ بندی تو کھلے آم پبلک کے بیچ میں دھمکیاں دے رہی تھی حالکہ کسی کا ابھی تلق کچھ کر تو نہیں پائے ایک سال ہو گیا ہے آج تلق کے کسی کا کیا ہوا ہے بتاؤ تو جو پٹارا میڈم بول رہی تھی کہ لوگوں نے میرے اوپر بات کرنا بند کر دیئے جو لوگ آتے تھے مجھے مارنے کے لیے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے وائٹی کون چھوڑا ہے آج تلق کے یہ تو بڑھتا ہو بیٹارا میڈم کیونکہ یہ سارا کچھ بول کے نا لوگوں کو چورن دینا یہ تمہارا کام ہے تم چورن دیتی ہو لوگوں کو بے وکوب بناتی ہو کڑوڑوں کماری ہو اور اس طرح سے وائٹی پہ گنڈے چھوڑ کے رکھی ہو جو کسی کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہر ایک چیز صحیح ہے ہر ایک چیز اچھی ہے لیکن اس طرح سے کھلے آم بیٹھ کے کسی کو تھریٹ دینا کسی کو دھمکیاں دینا کہ تجھے جیل کروا دیں گے یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے اگر کہ وہ ایک ایک بندہ اٹھ کے آ جائے نا جس کا جس کا گھر پٹارا نے خراب کی ہے تو پھر تو پٹارا ہے نا انسان کی بچی بننے کے لیے باہر آئیں گی ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری دھمکیاں اپنی جیب میں رکھو کیونکہ پتہ ہے نا مقافات عمل بھی ہوتا ہے اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ پڑتی ہے نا تو سامنے اللہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے اور جس طرح سے پٹارا نے اتنی عورتوں کی بددوائیں لیے اتنے بچوں کی بددوائیں لیے لوگوں کے گھر خراب کرنے کی کوشش بھی کیے گھر خراب بھی کیے تو اگر وہ لوگ بیٹھ جائے نا ان کی عورتیں بیٹھ جائے نا اگر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے تو پھر یہ بندی نہ کہیں کی بھی نہیں رہیں گی ٹھیک ہے پوری جندگی پتہ چلیں گا کہ یہ انسان کی بچی اندر ہی بنی اور اندر ہی رہ گئی باقی میری کوئی سمپتی وغیرہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ میں یا میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں یا میں اس کی سپورٹر ہوں بلکل بھی نہیں کیونکہ سپورٹ کرنے کے لائک لگتا ہے یہ جو چیچ کے اوپر میں آواز اٹھا رہی ہوں یہ سیرف اور سریف وائٹی سے ریلیٹیڈ ہے اس کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں کہ بھائی تم کو جو کرنا ہے نا کرو اگر ان لوگ غلط ہے ان لوگوں نے کچھ غلط کیے تو کانون کا سہارا لو ان کو اندر کروا ان کا جو کروانا ہے کروا لیکن وائٹی پہ گنڈا گردی نا کسی کی بھی نہیں چلنے والی ہے اگر کوئی گنڈا گردی کریں گا کوئی کسی کو دھمکیاں دیں گا کوئی کسی کے لیے اس طرح کے کام کریں گا تو آواز اٹھانا تو بنتا ہے اور یہ بار بار اس کے پر کیس ہو گیا اس کے پر کیس ہو گیا کمیونٹی پہ کبھی کس کا تو کبھی کس کا لگا دیا جاتا ہے پھر وہ بندہ بھی نہیں سامنے آتا ہے نہ پتہ چلتا ہے کوئی ریزٹ آتا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اس کی ششٹر ہے اس کی حجت ہے اور دن پہ دن کم ہوتے جاری ہے دن پہ دن کم ہوتے جاری ہے مطلب کہ وہ خود کی حجت ہے خود ہی کم کر رہی ہے تو یہ سب مت کرو دھمکیاں دینا کمیونٹی پہ باتوں کو چپکا دینا کہ کیس ہو گیا ایک اور کیس ہو گیا یہ سب چھوڑو ریزٹ بتاؤ پبلک کو پیسہ لینا چھوڑو تو تم لوگ خود بھی بڑی تاریف کرتے ہو ایک دوسرے کی کہ بھائی ہم تو بہت اچھے گھرانے سے ہمارے ہوتل ہے ہمارے فارم آؤوس ہے ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے اتنا سب جب بتاتے ہو تو پھر لوگوں سے پیسے مت لو اپنی جیب سے پیسے لگاؤ پیٹارا کا کیس ہے تو پیٹارا پیسے لگائے اور پھر ہے نا اس چیز کو کرو لوگوں سے پیسے اٹنا اور پھر بولنا کہ ہم تو بڑے سیٹل لوگ ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اب یہ جو سیشٹر ہے اس کی جو بنی ہوئی اس نے اپنے ریاکشن میں ایک بات بولی کہ ایک ایک پیسے کا جواب میں نے ساجید اور ستارہ کو دے کے رکھی ہوں جب پیٹارا آتی اپنے ویڈیو بنانے کے لیے تو وہ وہاں پہ بولتی ہے کہ میری کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے کہ اس کا میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے سکتی ہوں میرے پاس خود اتنے پیسے میں کیوں کسی سے پیسہ لوں گی تو یہاں پہ ساف نجر آ رہا ہے کہ ساری گیم ہے فنڈنگ کی چل رہی ہے اس نے آ کے اس بات کو کیوں نہیں کلیر کی کہ بھائی میرے سے پیسے کی بات ہوئی ہے میری سیشٹر نے میں کوئی ایک پائی کا حساب دی کیوں نہیں کی اس نے کلیر تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دونے جنے مل کے لوگوں کو بیوکو بنا رہے اور ساری فنڈنگ کی گیم چل رہی ہے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اسی لیے کیونکہ دونوں کے جو بیانات تھے وہ خود ہی ایک دوسرے سے ہی میچ نہیں کر رہے تھے خیر جو بھی رہیں گا وہ سامنے آئی جائیں گا پتہ چلی جاتا ہے پتہ ہے یہ کچھ بھی چھپتا نہیں ہے تو بھائی اتنے ہی بولنا چاہوں گی ریزرٹ دکھاؤ اور یہ دھمکیاں دھمکیاں دینا یہ سارا کچھ کھلے آم گنڈا گردی بند کرو تمہاری کچھ کی یہ نا عجت کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے لوگ سمجھتے کہ جیرو ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں ہیرو بتانے کی کوشش کی جاری ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ